موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہر لائن پہلی بار مجھے بلائے گئے میں تو بڑا شکر گزار تھا کھوکف بھی لیا رہی ہے میں نیب کو یقین دلا کے آئے ہوں کہ میں پوری طریقے سے کوپریٹ کروں گا ان کی انویسٹیکیشن میں اس لیے کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو چیزیں وہ ساتھ جوالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں تیزی وزیراعلا سندھ مراد ایشاہ کی نیب راول پنڈی میں پیشی کہتے ہیں نیب نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں جی آئی ٹی رپورٹ جھوٹ پر مبنی قرار مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ادارتوں سے نہیں پور ام طریقے سے کیس لڑتے ہیں ریکارڈ وزیراعلا نہیں حکومتوں کے پاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو بولے دس لوگوں کو روکنے کے لیے ہزاروں اہلکار تائینات کر دئیے گئے میگا منی لانڈرنگ کیس میں پکڑ دھکڑ سے ملزمان پریشان اب تک کتنے کیس دائر ہوئے مقدمات کی نویت کیا ہے اومنی گروپ نے تفصیلات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا قائم علی شاہ نے بھی زمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دائر کرتے ہیں وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی نمائندے خصوصی سے ملاقات شاہ محمود قریشی کہتے ہیں یورپی یونین کا افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کیا گیا پاک بھارت جھنگ سے کسی بھی مسئلے کا حل ممکن نہیں فیڈرکا مارگینی بولی پاکستان سے مختلف شوگوں میں تاون کے بارے میں بات چیت ہوئی بھارتی تیارے کو جے ایس سیونٹین تھنڈر نے گرایا ایکشن کی فٹیج موجود ہے جوابی کا روائی کے لیے پوری پزائیہ حرکت میں تھی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کائروسی میڈیا کو انٹرویو بولے ایف سولہ کا معاملہ امریکہ کے ساتھ مل کر دیکھیں گے پاکستان کے ہاتھ باندھ کر بھارت کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا قبائلی ازلا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک اور بادے کی تکمیل باچھوڑ کی تحصیل خاور میں 3G سرویس لانچ کر دی گئی وزیراعظم عمان خان کا ٹویٹ نواز شریف کو علاج کی تمام سہولتیں مہیا کر رہے ہیں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے اولین ترجی ہیں وزیراعظم پنجاب سے میڈیا کی گفتگو پسماندہ علاقوں کو ترقی آفتہ علاقوں کے برابر لائیں گے سانہا کرائیس چرچ میں شہید عریب کی میت کراچی میں گھر پہنچا دی گئی اہل خانہ غم سے نڈھال ہر آنکھ عشق بات گورنر سند میئر کراچی اور وزیر بلدیات کی ائرپورٹ آمد نماز جنازہ کچھ دیر بعد ہوگی سخی حسن قبرستان میں تدفین کا فیصلہ سانہا کرائیس چرچ کی تحقیقات نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا روائل کمیشن بنانے کا اعلان کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں حملہ کیسے ہوا سوشل میڈیا اور ایجنسیوں کے کردار کا بھی پوچھا جا رہا ہے جیسی نارڈن کا بھی نا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ نیوزیلینڈ نے دنیا کو بتا دیا دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا آپ کے نیک طرز عمل اور قائدانہ عجورت کو صدی و یاد رکھا جائے گا شہباز شریف کا کیوی وزیراعظم جیسنڈا آرڈر کو خط نیک تمنہوں کا اظہار امریکی ریاست کیلیفورنیا میں انتہا پسند نے مسجد کو آگ لگا دی واقعے میں ایک شخص زخمی ملزم کی تلاش جاری نامعلوم شخص نے نیوزیلینڈ مساجد حملے کا ریفرنس نوٹ بھی چھوڑا اسلاموفوبیا کے خلاف نیو یورک میں مسلم اور انسانی حقوق کا ٹائم سکوائر پر مظاہرہ نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کے بینرز اٹھا کر عام کے حق میں نارے تھرکول آثورٹی میں اربو روپے کی کرپشن کا کیس آڈٹ رپورٹ پیش کیوں نہیں کی سپریم کورٹ سنسرکار پر برہم وزیراعلا سے جواب قلب سارے پیسے جیبوں میں گئے جسٹس گلزار کے ریمارکس نقیب اللہ قتل کیس راو انوار اور دیگر ملزمان پر فرد جرمائے تمام ملزمان کا صحت جرم سینکار کراٹی کی انصداد دشتگردی عدالت میں گواہوں کی گیارہ اپریل کو طلبی عابد باکسر تمام مقدمات میں کلیر قرار لاہور کی سیشن کورٹ نے سابق پولیس آفیسر کی دس کیسز میں زمانت منظور کر لی عدالت نے قاتل کے مقدمے میں صلاح کی بنیاد پر دائر درخواست زمانت واپس کر دی عابد باکسر پر تھانا ملت پاک اور کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ درست تھے مصرین خبریں دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارا چینل www.sansansnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے